سے ایک دراندازی کی گئی پاکستان کی لائن آف کنٹرول پر بھارت کے جو کی طرف سے یہ ایک مزید ایک حرکت ایسی کی گئی میں نے آپ سے پانچ بجے بات کرنی تھی لیکن ہم میٹنگ پہ گئے ہوئے تھے وہاں سے واپس آتے ہوئے تھوڑی کوئڈنیشن کرتے ہوئے آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کے لیے معذرت پچھلے چند دنوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات میں کشیدگی چل رہی ہے اور یہ کشیدگی جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ 14 فیوری کو پلواما میں جو واقعہ ہوا اس سے شروع ہوئی اس کے بعد کی ساری باتچیت پہلے پرائم میریسٹر نے آپ کے ساتھ کی اس کے بعد فارم میریسٹر نے کی پھر میں نے بھی آپ کے ساتھ بہت تفصیل سے باتچیت کی پولیٹیکل ملٹری لیڈیشپ نے قوم کے ساتھ ایک ریزولف شو کیا قوم کو پرائم میریسٹر نے اعتماد میں لیا اور اس کے بعد ہمارے لیول پہ میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کیسے چلنا ہے وہ ایک کردو کا معاورہ ہے کہ بے وکوف دوست سے اقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اب ہماری بدکسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ بھارت ہے وہ دشمنی میں بھی بے وکوفی اور جھوٹ کا سارا لیتا ہے پرائم میریسٹر نے کہا تھا کہ آپ نے اگر پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہم جواب کا سوچیں گے نہیں ریٹیلی ایٹ کریں گے اس کے بعد جب میں نے آپ سے بات چیت کی تو میں نے بھی تین چیزیں کہیں میں ان تین چیزوں پر آوں گا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح ہوا کیا اور اس کے بعد کیسے حالات چلے کس طریقے سے بھارت اپنے میڈیا پہ اس کو کلیم کر رہا ہے تو وہ تفصیل آپ سے شیئر کرنے کے بعد میں آپ سے جو پرائم میریسٹر صاحب نے کہا تھا اور جو میں نے کہا تھا اس کی منفیسٹیشن کیسے ہو رہی ہے اور کیسے کریں گے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا پلیز دکھائیے پہلی سلائیڈ لیڈیز اور جنٹلمن یہ ہے بھارت کے کلیم چار پکچرز ان کے میڈیا کی میں آپ کو ڈسپلے کر رہا ہوں ٹاپ لیفٹ جو پکچر ہے وہ کہہ رہی ہے ٹائم لائن آف سٹرائک ٹوئنٹی ون مینٹس ٹری فیفٹی ٹی ریسٹ eliminated یعنی اکیس منٹ وہ ازاد کشمیر پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کا کلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تین سو پچاس دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا ہے نیکس ٹاپ رائٹ پہ آپ اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے فرسٹ سٹرائک بالا کوٹ تھری فورٹی فائف تو تری فیفٹی تری اے ایم باٹم لیفٹ پہ آئیں تو لکھتے ہیں سیکنڈ سٹرائک مزفرہ باد تھری فورٹی ایٹ تو تھری فیفٹی فائف اے ایم باٹم رائٹ پہ جائیں تو تھرڈ سٹرائک چکوٹھی ایٹ تھری فیفٹی ایٹ ٹو فور زیرو فور اے ایم یہ ہیں ان کے کلیم میڈیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آئیں کچھ منٹ رہ کے دکھائیں پاکستان کی ائر سپیس میں رات کو جس دن سے یہ کشیدگی شروع ہوئی تو وار میتھڈالوجی کے حساب سے جنگ کی تیاری کے حساب سے جو ہماری ائر فورس تھی پوری کی پوری ائر فورس ہر وقت ہوا میں نہیں رہ سکتی تو جو میتھڈالوجی ہوتی ہے جو جنگ کی تیاری ہوتی ہے جو سیف گارڈز ہوتے ہیں اس کے مطابق زمینی فورس جو ہوتی ہے وہ اپنے سیف گارڈز لیتی ہے ائر فورس اور نیوی اپنے سیف گارڈز لیتی ہے تو زمین کے اوپر تو ہمارے تمام سیف گارڈز ان پلیس ہیں ان پلیس تھے ان پلیس ہیں اور لائن آف کنٹرول ورکنگ بانڈری اور لائن آف ایکچول کانٹیکٹ کے اوپر تو یہ آئی بالز تو آئی بالز تو گراؤنڈ ان کرشن کے اوپر جب بھی وہ آتے تو ان کو وہی جواب ملتا جو کہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا فورٹین فیبری کے بعد جب یہ ٹینشن بڑھتی گئی تو دونوں سائٹ پہ جو ائر فورسز ہیں وہ اپنی کمبیٹ ائر پٹرولنگ کرتے ہیں جس کو ہم کیپ مشن کہتے ہیں وہ روٹیشن میں ان اے رہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو دن پہلے میری پریس بریفنگ سے پہلے جو پاکستان ائر فورس کے جہاز تھے آپ کو ان کی واضح بھی آتی ہوں گی لوکلز نے بھی بتایا کہ پاکستان ائر فورس alert ہے اور وہ پٹرولنگ کر رہی ہے اور یہ کمبیٹ ائر پٹرولنگ جو ہے ہر وقت ایک کمبیٹ ائر پٹرولنگ کمیشن یا دو کمبیٹ ائر پٹرولنگ کمیشن یہ ان ائر رہتے ہیں اور روٹیشن میں یہ چینج کرتے رہتے ہیں ایسا ہی رات کو تھا ریڈارز بھی آہ observe کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ائر فورس ان کی جو ہے اگر آ رہی ہے بارڈر پارک کر کے یا ایل او سی پارک کر کے تو ہمیں اس کے information ملتی ہے پچھلا جو فورٹین فیبری کے بعد سے لے کے کل رات تک دونوں طرف سے جو کیپ میشن تھے وہ فلائی کرتے تھے وہ بارڈر کے نزدیک بھی جاتے تھے اپنے علاقے کے اندر اور جو جو کہ ایک precautionary scrambling ہوتی ہے وہ رہتی ہے ان کی طرف سے پہلے بھی بارڈر سے نزدیک آئے لیکن وہ اتنی نزدیک نہیں آتی جہاں سے ہمیں یہ ہو کہ اندر داخل ہوں گے رات کو ہمارا combat air patrol mission was in air سب سے پہلے سیالکورٹ لاہور کے علاقے میں ان کی پہلی جو visibility radar پہ آئی that they are approaching towards lahore سیالکورٹ بارڈر تو ہماری اس وقت جو ایک uh cap team تھی وہ air سے ہی جو کہ central position پاکستان میں تھی they approached and challenge them they did not cross وہ تقریباً ساتھ آٹھ نارٹکل مائلز اپنی سائٹ پہ رہے لیکن ہماری جو cap air میں تھی وہ ان کے سامنے جا کے اس کو challenge کیا sop کے مطابق جب پہلی cap team جو تھی وہ وہاں commit ہو گئی تو second cap team automatically in air ہو گئی while they were facing the threat in lahore سیالکورٹ سیکٹر ایک اور ان کی جو فارمیشن تھی وہ کارا بھاولپور کے سیکٹر میں ہمارے ریڈارز نے پک کیا تو جو دوسری stand by team تھی combat air patrol کی they went down south اور اس کو challenge کیا تیسری ہماری جو combat air patrol تھا جو next in line in air تھا تب ہمارے ریڈارز نے پک کیا کہ ایک زیادہ heavy ان کی جو team ہے وہ مزفرہ باد سیکٹر میں کرن بیلی کی طرف سے approach کر رہی and that was a heavy team جب ہماری تیسری cap team نے اس علاقے میں جا کے ان کو challenge کیا then they had crossed the line of control اس کو challenge کیا تو چار منٹ یہ line of control کی طرف آتے ہوئے اور جب challenge کیا اور واپس جاتے ہوئے اگر تو یہ strike کرتے ہمارے کسی بھی position پہ جو کہ military position ہے line of control کے ساتھ تو ایک fight ہوتی ہے air force کی ایک ان کی engagement ہوتی ہے they did not do that کیونکہ اگر یہ کسی ہمارے مورچے پہ attack کرتے تو فوجی تو تیار ہیں air force بھی تیار ہے casualties بھی uniform personnel کے ہوتی لیکن انڈیا کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے انڈیا کا مقصد تو یہ ہے موری گورنمنٹ کا کہ وہ آزاد کشمیر میں وہ تو ceasefire violation بھی کرتے ہیں تو civilian population پہ deliberate target کرتے ہیں اگر ان کی strike سے کوئی ہماری آرمی کی post پہ strike ہوتی تو uniform soldiers کی شہادت ہوتی اور ان کا مقصد پورا نہ ہوتا ان کا مقصد کسی ایسی جگہ پہ target کرنا تھا کہ جہاں پہ civilians کی casualties ہوں identity ان کی soldier نہ ہو اور وہ یہ claim کر سکیں کہ ہم نے terrorist camp پہ حملہ کیا ہے ہم نے جو ان کا مقصد تھا وہ take out کیا اور ان کی جو war mongering تھی اور جو political جو ہے فائدے کے لیے election کے لیے جو کرنا تھا وہ ان کے لیے فائدہ بند ہوتا اب جب ہماری ایر فورس نے ان کو چیلنج کیا نیکس سلائٹ دکھائیے اگر آپ یہ دیکھیں تو آہ لائن آف کنٹرول آپ کو یلو اور بلیک میں نظر آ رہی ہے ریڈ میں انڈین اوکوپائٹ کشمیر لکھا ہوا ہے یہاں سے جو تنگ دھار سے الینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ان کی انٹروجن ہوئی فور تو فائیو ناوٹیکل مائل ان کی فارمیشن اندر آئی جس کو پاکستان ایر فورس نے ٹائملی اور فیکٹیولی چیلنج کر کے ریپلس کیا جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنا پیلوڈ تھا اس کو جیٹرسن کیا اتنے ڈسٹنس سے جو اس وقت اینگل تھا اس کا ایکزٹ کا جو اس کا پیلوڈ تھا وہ جبا کے مقام پر چار ان کے جو بامز تھے وہ گرے اور وہ واپس چلے گئے اب جب جیٹرسن کیا انہوں نے تو اس کی ویزیبیلٹی جو چیلنجنگ ایرکرافٹ ہوتا ہے اس کی ویزیبیلٹی نہیں ہوتی یہ گرانڈ ٹروپس کا کام ہوتا ہے یہ سرٹن کرنا کہ کیا کوئی چیز گری ہے یا نہیں گری ہے دے بینڈ بیک انڈر پریشر فرم دی پاکسان ایر فورس دے ریمینڈ ایر تب ہم نے گرانڈ پہ اپنے ایک لائن آف کمیونکیشن ہوتا ہے اس سے چیک کیا سٹریک تو ہوئی کوئی نہیں لیکن جب انہوں نے اپنا پیلوڈ گرایا تو اس ٹریجیکٹری پہ وہ جو بالا کوٹ ہے خیبر پختونخواہ کے اندر آؤٹ آف آزاد جمعوین کشمیر وہاں پہ کی رہا اب آپ نے ان کی کلیمز دیکھے ہیں کہ تھری ففٹی ٹیررسٹ کلڈ اور ایک جو ان کی ہائی ڈاؤڈ تھی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا میں نے آپ لوگوں کو بلایا اس لیے تھا کہ آپ سب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا اور اون گرونڈ آپ کو دکھاتا لیکن انفرشنیٹلی ویتر کے ویسے میں آپ کو بائی ایر ابھی نہیں لے کے جا پا رہا بائی تیم میں آپ کو بائی روڈ لے کے جاؤں تو وہاں پہ دے رہا ہو چکا لیکن جو لوکل میڈیا ہے کچھ چینلز وہاں پہنچ گئے ہیں انہوں نے ٹی وی پہ دکھایا بھی ہے میں بھی ابھی آپ کو دکھاؤں گا نوٹ ٹیون سنگل برک اندی ڈی بریز اگر وہاں پہ کوئی انفرسٹریکچر ہوتا تو وہاں اس کا ملبا ہوتا 350 یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ٹیوریسٹ مارے ہیں میں کہتا ہوں دس بھی ہوتے تو ان کی ڈیڈ بڈی کہ ان کے جنازے کوئی ان کی بلڈ this spot is open for anybody and everybody تمام ambassador تمام defense staties united nation military observer group in pakistan we will even say the civilian population or the army reps from india they can come through the authorize entry in pakistan see it for yourself go back and tell your prime minister where is that impact جوٹ کے تو کوئی پاو نہیں ہوتے انہوں نے پہلی سرجیکل سٹرائک کی وہ بھی آپ نے دیکھی پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلی ایٹ کا سوچیں گے نہیں ریٹیلی ایٹ کریں گے تو حملہ تو آپ نے کیا نہیں انٹروجن ہوئی اس کی ریٹیلیشن تین پوائنٹس پہ کی ائر فورس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ جو ائر فورس آ رہی ہے اس کو ڈنائے کرے ہماری ایر فورس نے وہ کام کیا میں نے تین چیزیں کہیں تھی you will never be able to surprise us we have not been surprised we were ready we responded we denied میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder we have that initiative in our hand i said that we will surprise you wait for that surprise i said that our response will be different see it for yourself the response will come and response will come differently we are democracy i said that two democracies they do not fight you have proved that you are not a democracy you have chosen a path of war without knowing the consequences for the peace and stability in the region we have fought for 15 years to bring peace and stability in the region if you look at this option that we focus towards you we are focusing towards you kal parliament ka joint session bhi hai uske baad prime minister na national command authority ki meeting bhi blahi hai and i hope you understand what is national command authority what does it constitute we are a democracy we have political consensus we are a democracy we have political consensus pahle our prime minister sahabh today or pakistan ki 207 million population ko bhi get ready for any eventuality عوام تیار ہے اپنے political parties کی آج response دیکھا ہے سب ایک ہیں now it is time for India to wait for our response the response will come at the point and time of our choosing where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided it is your turn now to wait and get ready for our surprise thank you very much ladies and gentlemen if you have any question sir my question is Indians are behaving like drunk monkeys and they are jumping all over the media and isn't it time that even if they have dropped four bombs at some faraway hill and hit some trees isn't it high time sir that we shut these monkeys up by doing the same thing to them by perhaps even dropping four bombs across the LSE in some hill over there because the people of Pakistan you may have gone through the social media Indians are raising hue and cry about that they have taken so-called revenge isn't it high time that we do okay not my words taking your words will shut these monkeys but not the way they are trying to do repeatedly not to lies we will do it and we will do it where we will let the people of Pakistan and the world know why where you will see the craters where you will see the craters where you will see the craters and we will give the truth and we will give the truth mr. jaz please mr. jaz please mr. jaz please if India this decision that I have to strike and have to strike and have to target اس میں جو بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے تالبی علم ہوتے ان کی قیویلٹیز ہوتی ہیں تو ان کے لیے جھوٹ کو سچ کرنا آن گرونڈ آسان ہوتا جی ہم نے تو آپ دیکھیں اب جو شہید ہوئے بچے ہیں یا اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے تو نہیں بتائیں گے ہم تو بڑے پیس فول شہری تھے وہ تو ٹیررز کلیم کرتے تو ایک جب آل اوٹ وار شروع ہو جاتی ہے پہلی جو سٹرائک ہوتی ہے وہ اس کا رسپونس آپ کا جاتا ہے اس کے بعد اگر ڈاگ فائٹ ہوتی ہے یا تو ہم بھی کراس کریں لیکن میں نے کہا تھا نا کہ we will respond differently and will surprise you and i am telling you please wait response جیسے کہ prime minister نے بھی آج کہا ہے اور پھر prime minister نے بھی کہا ہے جب بھی کوئی ملک response دیتا ہے تو وہ تمام ڈومین میں ہوتا ہے the diplomatic effort takes place in diplomatic ڈومین جو دوسری آپ کی political ڈومین ہے وہ لیدہ ہوتی ہے military ڈومین لیدہ ہوتی ہے but response will be in all domains انشاءاللہ جلال صاحب میرا پرسین یہ ہے کہ americans اور سٹلائٹس اور ساری دنیا دیکھ رہی ہیں کیا کسی ملک نے ان کی یہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے 350 کسی ملک نے ایسا کو دکھایا یا ان کے کلیم کو درست ثابت کرنے کوشی کیا کیا انڈیا نے خود دکھایا جو وہ تھوڑا سا کلپ دکھا رہے ہیں i am not sure آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ تو دو تین سال پہلے سے یوٹیوب پہ موجود ہے اور اگر رات کا بھی ہو تو آپ اپنے جہاز کو ٹیک آف کرتے ہوئے اندھیرے میں دکھا رہے ہیں تو وہ تو کسی ٹائم بھی possible ہے the response will definitely come it is your turn to get ready for the response یہ کہنا تھا DJI SPR میجر جنرل آصف غفور کا میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں ناظرین جو آج رات واقع ہوا تھا اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ کیرن ویلی مظفر آباد سے جو ہے انہوں نے انٹروڈ کیا پاکستان کی حدود کے اندر لو سی کروس کر لی تھی چار منٹ لو سی سے آتے اور جاتے ہوئے ان کو لگے ہیں ٹوٹل یہ ٹائم ہے جو انہوں نے پاکستان کی حدود میں گزارا ہے اگر یہ ہمارے کسی مورچے پر حملہ کرتے تو فوج اور پاکستان ائر فورس بلکل تیار ہے لیکن ان کا مقصد ایسا نہیں تھا ان کا مقصد یہی تھا کہ سیویلینز جو ہیں وہ شہید ہوں تاکہ وہ کلیم کر سکیں کہ انہوں نے کسی ٹیررسٹ جو ہے وہ اسپیہ ماجگاہ پر حملہ کیا ہے اور جو سیویلینز مرے ہیں ان کو وہ ٹیررسٹ ڈیکلیئر کر دے بھارت کا مقصد سیویلین کی شہادت تھا تاکہ وہ یہ کلیم کریں کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک فضائیہ حالات کے تناظر میں جو موجودہ حالات ہیں پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے اس کے تناظر میں پیٹرولنگ کر رہی ہے اور کل رات بھی وہ جو ہے وہ معمول کی پیٹرولنگ پر ہی تھی فضائیہ کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ روکا جائے ڈینائل دیا جائے جو کہ ہم نے بھرپور طریقے سے کیا کل پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے اور اس کے بعد پرائیم نسٹر نے نیشنل کمانڈ آثورٹی کی میٹنگ بھی کال کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جببہ ایک جگہ ہے جہاں پر وہ واپس جاتے ہوئے انڈین جو ائرکرافٹس تھے انہوں نے واپس جاتے ہوئے چار بم پھینکے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں اب بھارت ہماری جوابی کا روائی کا انتظار کرے ہم رسپونڈ کریں گے ڈیفرنٹلی رسپونڈ کریں گے ہم بھارت کو سرپرائز کریں گے بھارت نے ہمیں سرپرائز نہیں کیا دو جگہوں پر انہوں نے ہمیں انگیج کرنے کی کل رات کوشش کی اس کے بعد تیسری جگہ سے مظفر آباد کے اوپر سے لو سی کے اوپر سے جو ہے وہ اندر آئے ہیں کیرن ویلی کے اندر سے اور چار منٹ لو سی سے آتے اور جاتے ہوئے ان کو لگے ہیں ٹوٹل یہ ٹائم ہے پاکستان کی جو ائر فورس